بسم اللہ الرحمن الرحیم ایش ٹی ایمل کی تھرڈ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایش ٹی ایمل ہیڈنگز اور ایٹریبیوٹ کو دیکھیں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف لارش ویڈیو میں ہم نے ہیڈنگز کو دیکھا تھا جو کہ ایچ ون سے ایچ سکس تک ہوتی ہیں ایچ ون سب سے لارش ہیڈنگ کلاتی ہے جبکہ ایچ سکس سب سے سمال ہیڈنگ ہوتی ہے ہر ہیڈنگ کا اپنا ایک ڈیفولٹ سائز ہوتا ہے لیکن اسے مزید چھوٹا یا بڑا بھی کیا جا سکتا ہے تو میں کل والا کورڈ ریپیٹ کر لیتا ہوں ایچ ون فرسٹ ہیڈنگ ایچ ون کلوز ایچ ٹو سیکنڈ ہیڈنگ ایچ ٹو کلوز ایچ تھری تھرڈ ہیڈنگ ایچ تھری کلوز اسے میں ہیڈنگ کے نام سے سیف کر لیتا ہوں اور اس کا آوٹپوٹ چیک کرتا ہوں بروزر میں جا کر سکرین میں آپ آوٹپوٹ چیک کر سکتے ہیں کہ جو میں نے تھری ہیڈنگ یوز کی ہیں وہ یہ ہیں ایچ ون سب سے بڑی ہیڈنگ ہے پھر اسے چھوٹی ایچ ٹو ہے اور اسے چھوٹی تھرڈ ہیڈنگ ہے ان ہیڈنگ کے سیز کو ہم مزید چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کریں گے جس بھی ہیڈنگ کا سیز میں نے چھوٹا یا بڑا کرنا ہے میں اس کے ٹیگ میں آؤں گا اور سٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گا ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے ایٹریبیوٹ ایڈز مور فنکشنالٹی ٹو دا ایلیمنٹ یعنی جس ایلیمنٹ میں ہم ایٹریبیوٹ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ اس ٹیگ میں مزید فنکشنالٹی کو ایڈ کرے گا اب میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ ہیڈنگ جو ہے ایچ ون اس کا سائز چھوٹا یا بڑا کروں تو اس کے لئے سٹائل کا ایٹریبیوٹ یوز ہوگا سٹائل اس ایکل ٹو انورٹیڈ کاماز انورٹیڈ کاماز میں آپ نے سینٹیکس لکھنا ہے سینٹیکس کیا ہوتا ہے پروپٹی نیم کالن اور پروپٹی ویلیو تو پروپٹی نیم کیا ہے فونٹ ڈیش سائز کالن اور اس کی ویلیو آپ نے اس کا فونٹ کتنا آپ نے سائز انکریز کرنا ہے میں اسے ایٹین پکسل کر دیتا ہوں سیمی کالن سیف کیا اور آٹپوٹ جا کر چک کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ ہیڈنگ تھی اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے جو اس کا ڈیفالٹ سائز تھا اسے چھوٹا ہو چکا ہے اسے میں مزید بڑا کرتا ہوں میں ایٹین کی جگہ تھرٹی پکسل کر دیتا ہوں سیف کرتا ہوں اور باقی براوزر میں ریفریش کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ کا سائز انکریز ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہم ڈیفالٹ سائز سے مزید ہیڈنگ کے سائز کو بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ کی مدد سے فونٹ سائز کے علاوہ ہمارے پاس رزید پراپٹیز بھی ہوتی ہیں وہ کون کونسی ہیں فور ایزمپل میں تھرڈ ہیڈنگ کی الینمنٹ چینج کرنا چاہتا ہوں الینمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کس طرف ہو اس کی ڈیریکشن کہاں ہو وہ رائٹ میں ہو لیفٹ میں ہو سینٹر ہو یا جسٹیفائے ہو تو ہم یہ چار ٹائپس کی الینمنٹ ٹیکسٹ پر کر سکتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہوگا سٹائل ایکل کا سائن انورٹیڈ کاماز انورٹیڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے ٹیکسٹ ڈیش آلائن جو کہ پروپٹی نیم ہے کالن اور اس کی ویلیو اسے میں سینٹر کر دیتا ہوں سیمی کالن اور اسے سیف کیا سیف کرنے کے بعد میں دوبارہ براؤزر میں گیا اور اسے ریفریش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ ہیڈنگ کی آلائنمنٹ سینٹر میں ہو گئی ہے اسی طریقے سے میں سیکنڈ ہیڈنگ کی آلائنمنٹ رائٹ کرتا ہوں تو میں سیکنڈ ہیڈنگ میں آیا سٹائل اس ایکل ٹو انورٹیڈ کاماز ٹیکسٹ آلائن کالن رائٹ سیمی کالن سیف کیا دوبارہ براؤزر میں آیا ریفریش کیا اور رائٹ کی سپیلنگ میں نے ٹھیک نہیں لکھے تھے آر آئی جی ایچ ٹی سیف کیا اس سے اور ریفریش کیا دیکھیں سیکنڈ ہیڈنگ رائٹ میں آ گئی ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی پروپٹیز یوز کر سکتے ہیں فور ایزمپل اسی تھرڈ ہیڈنگ کو جس کو میں نے سینٹر میں کیا ہے اس کا میں نے کلر بھی چینج کرنا ہے تو اس کا سینٹیکس کیا ہوگا کلر کالن ریڈ سیمی کالن سیف اب یہ تھرڈ ہیڈنگ کو سینٹر میں بھی کرے گا اور اس کے کلر کو بھی ریڈ کر دے گا تو آ کر چیک کرتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ کو اس نے ریڈ کر دیا ہے ایک اور پروپٹی میں یوز کرتا ہوں فرس ہیڈنگ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فرس ہیڈنگ ٹیکس لکھا ہے اس کا فونٹ چینج ہو جائے تو اس کی کونسی پروپٹی ہے فونٹ ڈیش فیملی کالن اور فونٹ کا نیم دینا ہے کہ آپ نے کونسا فونٹ یوز کرنا ہے میں یہاں ایریل یوز کر لیتا ہوں سیمی کالن کلوز سیو براوزر میں آ کر میں نے اسے ریفریش کیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرس ہیڈنگ تھی اس کا فونٹ فیس چینج ہو چکا ہے جو کہ ہے ایریل اور باقیوں کا الگ ہے تو اس طریقے سے ہم مزید فنکشنلٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں ایٹریبیونٹ کی مدد سے اور کونس ایٹریبیونٹ ہم یوز کریں گے وہ ہے سٹائل کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا اپنے نیکس ویڈیو میں مزید ایلیمنٹس لے کر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ